زندگی ایک بہت بڑا کڑوہ گون ہے اس میں خواہشوں اور تمنہوں کی جائے کتنے ہی چاشنی کیوں نہ ملا دی لیکن اس کے کڑوے پن کو محسوس کیے بغیر ہم اسے گزار ہی نہیں پاتے ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے آلہ درجہ ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت آل ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے محبت ایسا دریہ ہے کہ بارش روچ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا وہ روح کبھی نہیں مر جاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہے نس نس سے واقف ہے رگ رگ جاتا ہے مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے زندگے میں خود کو کبھی کس انسان کا عادی مت بنا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی بھرائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے ذات رات کو درختوں پر ریکھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں گئتی ہے وہ ذات انسان کو کیسے پیار و مددگار چھوڑ سکتی ہے کبھی آنسوں کبھی سجدیں کبھی ہاتھوں کا اٹھ جائیں وحشی یا دوری ہوں تو رب کتنا عیادت ہے اصل میں انسان کی زندگی میں نشیب و فراز کا آنہ لیں اللہ پاک کی حکمت اور انسان کا ٹوٹنا اللہ کی طرف سے بھلاوا ہے جسے اللہ اپنے طرف بلانا چاہے اسے تھوڑی سے اسوائش میں ڈاوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے ذاتی زندگی ہو یا کیلئے صرف سچ بولنا اور سچ کیلئے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دیناتا ہے صرف سچ آپ کو بلندی پرے کر جائے گا کیونکہ وہ آپ کو ہلکہ کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے ازاد فضامی پرواز کر سکتے ہیں صبر رکھو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے انسان کی اتنی حقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کی عبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانے کھینچ لیتا ہے موسیقی 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 موسیقی